موٹر ویز زیادتی کیس میں اہم پیشرفت ملزم وکار نے گرفتاری دے دی جرم تسلیم کرنے سے انکار کہا ٹریس ہونے والا نمبر اس کے نام پر ضرور مگر برادر نسبتی کے استعمال میں ہے اسی نمبر سے بارداد کے وقت مرکزی ملزم عابد کو کئی کالز کی گئیں ڈی این اے کے لیے ملزم کا نمونہ لے لیا گیا پولیس کو ریپورٹ کا انتظار پولیس موٹر ویز سانہے کے مرکزی ملزم عابد کو پکڑنے میں تاحال ناکام ملزم آدھی مجرم نکلا سمہ نے عابد کا کرمینل ریکارڈ حاصل کر لیا قتل اقدام قتل اور زیادتی سمیت آٹھ مقدمات درج ہیں ملزم کا شیخ اپورا میں گھر زیر تعمیر چھہماس سے اسی گھر میں رہائش پذیر تھا اہل علاقہ کے مطابق ملزم سے ملنا جلنا نہیں تھا نہ اس کے ذرائع آمدن سے متعلق کوئی معلومات ہیں فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں عابد کا بھائی اور والد تحویل میں ہیں ملزم کا آج کی چیمٹ یہ ہے کہ اس کا بھائی اور اس کا والد بھی گرفتار ہے اور انشاءاللہ کل گھنٹوں کے اندر اور کچھ دنوں کے اندر وہ ملزم عابد بھی جا ہو گئی پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں موٹر ویز زیادتی کا مرکزی ملزم فرار ہوا پنجاب پولس ہاتھ ملتی رہ گئی گرفتاری میں ناکامی مگر پھر بھی پنجاب حکومت نے کل پریس کانفرنس کر دی جس میں آئی جی صاحب نے بتایا کہ ملزم بیوی سمیت فرار ہو گیا عابد کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا تمام تر تقریقی وسائل اور انٹیلیجنس بالومات کے باوجود پنجاب پولس عابد تک پہنچنے میں ناکام کیوں سوال اٹھنے لگے اہل لوگ ہیں انکومپیٹنٹ اور انکپیسٹیٹیٹڈ ہیں آپ نے وہ ڈیٹا اپنے پاس تکنا تھا ان کو گرفتار کرنا تھا آپ نے وہ ڈیٹا ریلیز کر دیا تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکتے کہ تو ملزموں کو فرار کرنے کی آپ نے سہولت کاری کی گرفتاری سے پہلے ملزمان کی تصاویر کیوں جاری کی لیگی راہنما مریم عورنگزے پھٹ پڑی کہا حکوم دی اقدام سے ملزمان کی سہولت کاری ہو رہی ہے پی پی راہنما لطیف خوصہ بولے گرفتاری سے پہلے تصویر شایع کرنا ملزم کو فائدہ دینے کے مترادف ہے جب نامعلوم ملزمان ہوں تو ان کی شناخت پریڈی پر سارا فیصلہ ہوتا ہے اور شناخت پریڈ انہوں نے پہلے ہی ضائع کر میں سمجھتا ہوں کہ ساری حکومت کو جو ایک امس کم صوبائی حکومت کو تو مصطعفی ہو جانا ہے اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اس کا وجود جب تک اپنے منصف پہ ہے پاکستان کی ہر ماں ہر بہن اور ہر بیٹی کی وہ توہین ہے سی سی پی لاہور کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی گونج لیگی راہنما ایسان اقبال کہتے ہیں عمر شیخ کو شکوت سے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا ان کا عہدے پر رہنا خواتین کی توہین ہے غاجہ سے بولے بولے سب جرائم کی وضاحت تلاش کرنے لگی ہے پولیس کی سوچ جو ہے وہ کس طرح اس میں عوام کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی ہے اور وہ جرائم کی بھی جسٹیفکیشن جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوئی ہے مسلم لیگ نون کے راہنما حمزہ شہباز کرونا میں مبتلا پارٹی کے مطابق ان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا کورٹ لکپت جیل انتظامیہ کا ٹیسٹ مصبت آنے کی تصدیق سے انکار ترجمہ نون لیگ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں حمزہ کو شدید بخار ہے اسپتال منتقل کیا جائے وزیر آزم کے مشیر شہزاد اکبر کہتے ہیں حمزہ شہباز کسی سیاسی جرم میں نہیں منی لانڈرنگ اور سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن کے جرم میں قید ہیں جیل میں ہونے کے باوجود حمزہ کو کرونا کیسے ہو گیا مریم نواز بول پڑی ٹوئیٹ میں لکھا حمزہ ظلم اور بربریت کا تازہ شکار ہے والد شدید علیل کیوں ہوئے اس پر بھی سوال اٹھا دیا کہا گھر کا کھانا بند کر کے نیب میں نواز شریف کو کیا دیا جاتا تھا ابھی یہ تحقیقات ہونا باقی ہے کہ ان کی بیماری شدت کیسے اختیار کر گئی اے پی سی میں شرکت کی درخواست یا کوئی اور سیاسی مفاد مولانا فضل الرحمان جہدری شجاعت حسین کی رہائش کا پہنچ گئے خیریت دریافت کی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا صحافیوں نے اے پی سی سے متعلق سوال کیا تو بولے اپوزیشن بیس تاریخ کو تیہ کرے گی کہ کتنا حلوہ کھانا ہے اپوزیشن بیس تاریخ کو بیٹھ رہی ہے جو انہوں نے تیہ کرنا ہے کہ وہ کس قدر حلوہ کھانے کے موڈ میں ہیں ورنہ پھر تو سارا کا سارا حلوہ جو ہے وہ مرانوں کیلئے رہ جائے گا کراچی میں ایک اور عمارت گرنے کا واقعہ لیاری میں چھ سو گز پر مشتمل عمارت کا کچھ حصہ گر گیا دو افراد جام بہد دس زخمی ساتھ والی عمارتوں میں بھی دراریں پڑ گئیں گوورنر سن ڈبلان اسمائل نے ریپورٹ طلب کر لی کمیشنر کراچی کہتے ہیں مغدوش عمارتوں کے خلاف جلد آپریشن شروع کریں گے پاک فوج کی دہشتگردوں کے خلاف بڑی کامیابی وزیرستان میں مطلوب دہشتگرد کمانڈر تین ساتھیوں سمیت حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق احسان سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت متعدد دہشتگرد کاروائیوں کا ماسٹر مائنگ تھا موڈی کی بزدل فوج ایل او سی کے خلاف ورزیوں سے باز نہ آئی تتہ پانی اور رکھچکری سیکٹر پر شہری آبادی پر فائرنگ گیارہ سالہ بچی شہید چار افراد زخمین پاک فوج کا دشمن کو بھرپور جواب بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا قطر کے دار الحکومت دوہا میں بین الافغان مذاکرات جاری افغان حکومتی وفت کی سب سے پہلی ترجیح جنگ بندی پہلے وہ امامل ختم کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے جنگ جاری ہے طالبان کا موقف امبیکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے بین الافغان مذاکرات کو امید کا لمحہ قرار دے دیا اقوام متحدہ بھی کردار ادا کرنے کو تیار شبلی فراز نے مذاکرات کو وزیراعظم عمران خان کے موقف کی جیت قرار دیا امریکہ کی مغربی ساحلی ریاستوں کے جنگلات میں خوف نہ کھاک تیس سے زائد افراد حلاق درجن و لاپتہ ریاست اوریگون میں بڑی جانی نقصان کا خدشہ صدر ٹرامپ نے صورتحال کی ذمہ داری جنگلات کی انتظامیاں پر ڈال دی اور معروف مذہبی سکولر علامہ زمیر اختر نکوی حرکت قلب بند ہونے سے کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ انچولی امام بارگاہ میں ادا کی گئی